السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز اور میں ہوں حمزہ یاسین کچھ خبریں لے کر آیا ہوں میں آج آپ کے لئے پہلی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر طوانائی کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ مارکٹ جو ہیں وہ رات آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گے بجلی کی بجت کے لئے ملک میں طوانائی کا بہران ہے بجلی پیدا نہیں کر پار ہے تو اس لئے رات کو ساڑھے آٹھ بجے مارکٹیں بند کر دی جائیں گے دفاتر کے لئے بھی ایک حکم آیا ہے کہ گیارہ سے چار بجے تاکہ آپ ایسی استعمال نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو روشنی چاہیے تو اس کے لئے کھڑکیاں اور دروازے کھولیں اور اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو گرم کپڑے پینے ہیٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیر ایک بڑا مزیدار قسم کا بیان خواجہ آسف کی طرف سے جاری ہوا انہوں نے کہا کہ جہاں پہ مارکٹس جلدی بند ہو جاتی ہیں جن علاقوں میں وہاں پہ بچوں کے پیدا ہونے کی شرعہ کم ہے خیر میری سمجھ میں تو نہیں آیا پتہ نہیں بچے خیر مارکٹوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس کے بعد کمر زمان قائرہ صاحب ان کا ایک بیان آتا ہے کہ قوم متحد ہو کر بجلے کی بچت کرے تو آدھے مسائل خود ہی حل ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہماری قوم کے آدھے مسائل جو ہیں وہ بجلی سے توانائی سے جورے ہوئے لیکن پاکستانیوں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بجلی کی بجت کریں توانائی بہران سے بچنے کے لیے ہر پاکستانی پہ لازم ہے کہ وہ بجلی کی بجت کریں یہاں پہ کچھ مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے کروڑوں روپے کا بجلی کا بل جو ہے ان کے حصے میں واجب الادا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بجلی کی بجت کریں یہ صرف پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی کی بجت کریں گے یہ ذمہ داری نہ تو سیاستدانوں پہ آئد ہوتی ہے نہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ پہ نہ بزنسمن پہ نہ ہمارے حکمرانوں پہ آئد ہوتی ہے ایک دفعہ اسمبلی کا جلاس ہو رہا تھا تو باہر اسمبلی میں مران کے گاڑیاں بھی کھڑی تھی وہ گاڑیاں سٹارٹ کھڑی تھی جب تک کہ جلاس چلتا رہا ہے گاڑیاں سٹارٹ کھڑی رہیں دریافت کرنے پہ یہ پتا چلا کہ گاڑیاں اس لیے سٹارٹ رکھی جاتی ہیں کہ ان میں ایسی چلتا رہے اور وہ گاڑیاں تھنڈی رہیں تاکہ موصوف جب اندر سے نکلیں تو فٹا فٹا کر ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ جائیں لیکن پاکستانیوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بچت کریں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جتنی بھی سٹریٹ لائٹس جتنی بھی سڑکوں پہ لگائی جانے والی بڑی بڑی بطیاں جو ہیں وہ اگر ان راستوں پہ لگی ہیں جہاں پہ گورنر ہاؤس ہے جہاں پہ کسی سیاسی شخصیت کا گھر ہے یا وہاں پہ وزیراعظم ہاؤس ہے یا پارلیمنٹ کی طرف تیار جا رہی ہیں یا کسی اصر و رسوخ والے شخص کے گھر کی طرف کوئی سڑک جاتی ہے اس پہ لگے ہوئی بطیاں وہ جلتی رہتی ہیں وہ عموماً دن کو بھی جلتی رہتی ہیں لیکن جو سڑک عام آدمی کی استعمال کے لیے بنائی گئی ہے اس پہ جو بطیاں لگی ہوتی ہیں وہ عموماً خراب رہتی ہیں ان کا آپریٹر موجود نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ وہ عموماً بند رہتی لیکن پاکستانیوں ڈائریکٹ کھمبو ستارے لگا کر سٹیج روشن کیا جاتا ہے سارا پنڈال اس میں لگی ہوئی جتنی بھی بطیاں وہ اسی بجلی سے چلتی لیکن پاکستان آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بجلی کی بچت کریں شہباز شریف صاحب اگر شوک سے نہ آنا چاہیں تو ان کے سویمنگ پول پر سات کروڑ روپے کا خرچہ لگ سکتا ہے لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بجلی کی بچت کریں جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں آپ دیکھیں گے کسی غریب آدمی کی کوئی بھی بل معافی کے درخواست وابطہ کے دفتر میں نہیں پڑھی ہوگی ساری سیاستدانوں کی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بزنسمنوں کی ساری درخواستیں وابطہ دفتر میں پڑھی ہوتی ہیں وہ یہاں تو بجلی کے بل کی اقساط کروارے ہوتے ہیں یا ماف کروارے ہوتے ہیں لیکن پاکستانیوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بجلی کی بچت کریں کیونکہ اگر آپ بجلی کی بچت نہیں کریں گے تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ہمارے جو حکمران ہیں جن کو ہم پال رہے ہیں ان کا گھر روشن کیسے ہوگا ان کے گھر کی بطیاں کیسے جلیں گے اگر آپ بجلی کی بچت نہیں کریں گے ایک خبر سننے میں آئی کہ تربیلہ ڈیم میں بہت سارا گارہ جمع ہو گئے اور وہ اتنی مقدار میں ہے کہ عربوں روپے لگ سکتے ہیں اس کی صفائی کے لیے اور اب وہ گھارہ تربیلہ ڈیم میں مسائل پیدا کر رہا ہے اور بجلی کی جو پرڈکشن ہے اس کو بند کر رہا ہے لیکن آپ نے بجلی کی بچت صرف اس لیے کرنی ہے کہ پاکستان کے پاس جو کہ پیسے نہیں ہیں پاکستان اس گھارے کو صاف نہیں کر سکتا اس لیے بجلی پیدا نہیں ہو رہی تو آپ بجلی کی بچت کریں گے آپ کو کرنا پڑے گی اگر آپ اپنے گھر کا بلب جلا کے رکھتے ہیں اس کو بند نہیں کرتے اور دوسری طرح وزیر اعظم ہاؤس کا بلب بھی جلا ہوا ہے تو بجلی تو دونے طرف استعمال ہوگی تو الٹی میٹلی کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا بلب بند کرنا پڑے گا تاکہ وہاں کا بلب جلتا رہے سرکاری جتنے بھی افسران ہیں انہوں نے بجلی عموماً یا تو درخواست دے کے معاف کروائی ہوتی ہے یا حکومت کی طرح سے ویسے فری ہوتی ہے کسی عام آدمی کو حالانکہ ہماری مساجد کو بھی بجلی فری نہیں ہے مقدس مقامات ہیں لیکن بجلی کی بجت آپ نے ضرور کرنے پاکستانیوں کے جو اصل مسائل ہیں پاکستانیوں کے اسے لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود مسائل سے ہیں اب سے پہلے بھی بڑے سیاستدان بڑے حکمران آئے بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے لیکن آپ ہر کسی سے اپنی بجت کیجئے آپ بھی چلے جائیں گے سارے سیاست دونوں کا اختتام ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے اور وہ ہے حد آخر وہ سیاست اس وقت چھوڑتے ہیں جب مر جاتے ہیں ان کے اخراجات اس وقت بند ہوتے ہیں جب ان کی عمر گزر جاتی یا دنیا سے چلے جاتے ہیں اب بھی جو ہم پہ حکمران مسلط ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں کوئی بھی ہمیں ہلا نہیں سکتا لیکن ایسا نہیں ہے قومیں کبھی ہارا نہیں کرتی یا تو فوجیں ہار جایا کرتی ہیں یا ان قوموں کے لیڈر ہار جاتے ہیں قومیں نہیں ہارتی وہ تم سے پہلے وہ جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا پاکستانیوں آپ بچت کریں